اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزے سامن آج کی ہماری کہانی کا انوان ہے ننہ تکاندار ایک نہائی دب بری داستان ہے اور جوے چودری صاحب کی پیری رہی آئیے ملائزہ کرتے ہیں میں ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے اندر سے ایک دس سالہ بچے کے رونی کی آواز آئی آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھے مجبوراں گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑ کہ یہ دس سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ہمار اپنے بیٹر کو آہستہ سے مارتی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رونے لگتی ہے میں نے آگے ہو کر پوچھا بین کیوں مار رہی ہے بچے کو جبکہ خود بھی روتی ہو ساتھ اس نے جواب دیا کہ بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ہم بہت غریب بھی ہیں میں لوگیں گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرج اٹھاتی ہوں یہ کمبخ سکول روزانہ دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے جاتا ہوئے راستے میں کئی کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے روزانہ اپنی سکول کی بردی گندی کر لے رہا ہے میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور چل دیا ایک دن صبح صبح سبزی مندی کچھ سبزی بھی غیرہ لینے گیا تو اچانک میری نزد دس سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بچہ مندی میں پھیر رہا ہے اور جو دکاندار اپنی دکانوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی زمین پر گر جاتی ہے وہ بچہ اسے فورا اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے میں یہ ماجر دیکھ کر پریشانیوں ارتلہ ہو رہا تھا کیا خط چکر کیا ہے میں اس بچے کو چوری چوری فالو کرنے لگا جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آواز لگا کر اسے بیچنے لگا موپر مٹی گندی وردی اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایسا دکاندار زندگی میں پہلی وار دیکھا تھا اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا جس کی دکان کے سامنے اس ننی بچے نے اپنی دکان لگائی تھی اس شخص نے آتے ہی ایک زوردھار پاؤں مار کر اس ننی سی دکان کو ایک ہی چٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی اٹھا کر دکھا دے دیا ننی دکاندار آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسری دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی بھلا ہو اس شخص کا جس کی دکان کے سامنے اب اس ننی نے اپنی دکان لگائی تھی اس شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا تھوڑی سبزی تھی جلدی فروغ ہو گئی وہ بچہ اٹھا اور بازار میں کپڑے والی دکان میں داخل ہوا وہ دکاندار کو پیسے دیکھ کر دکان میں پڑا اپنے سکول دیکھ اٹھایا اور بنا کچھ گئے سکول کے جانب چل دیا میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جب وہ بچہ سکول گیا تو ایک گھنٹہ دیر ہو چکی تھی جس پر اس کے استاد نے اسے ڈھنڈے سے خوب مارا میں نے جبی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یہ تین بچہ ہے اسے مت مارو استاد فرمانے لگے کہ سر یہ روزانہ دیر سے آتا ہے میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں کہ ڈھر سے سکول ٹائم پر آئے اور کئی بار اس کے گھر پہ ہم بھی دے چکا ہوں بچہ مار کھانے کے بعد کلاس میں بیٹھ کر پڑنے لگا میں نے اس کے استاد کا موبائل نومر لیا اور گھر کی طرف چل دیا گھر جا کر مولو ہوا کہ میں جو سبزی لینے گیا تھا وہ تو بھولی گیا ہوں حاصل معمول بچے نے سکول سے گھر آ کر اپنی والدہ سے نمار کھائی ہوئے گئے ساری رات میرا سر چکرا رہا تھا اگلے دن چھوہ کی نماز تکا گئی اور فرن بچے کے استاد کو کال گئی کہ ملی ٹائم ہر حالت میں ملی پہنچے جس پر مجھے مصبت جواب ملا سروج نکلا اور بچے کا سکول جانے کا وقت ہوا بچہ گھر سے سیدھا ملی اپنی ننی تکان کا بندوبست کرنے نکلا میں نے اس کے گھر جا کر اس کے والدوں کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کا بیٹا سکول کیوں دیر سے جاتا ہے وہ فوراں میرے ساتھ میں وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکی کے میرے ہاتھوں خیر نہیں چھوڑی نہیں اسے آج منڈی میں لڑکی کا استاد بھی آ چکا تھا ہم تینوں نے منڈی کے تین مختلف جگہوں پر پوزشنیں سنبھال لی اور ننی دکان والی پر چھپ کر دیکھنے لگے حسب مامور آج بھو سے کافی لوگوں نے چڑکے دی لاتیں ماری کسی نے گالیاں تھی اور کسی نے تھپڑ مارا اور آخر کار بڑکا اپنی سبزی خوب کر کے کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت درد بری سسکیاں لے کر زارو کتار ہو رہی تھی اور میں نے فرم اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسوں پہ رہے تھے دونے کے رونوں میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے انہوں نے کسی مذہم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج مل کو اپنی حلدی کا احساس ہو رہا اس کی ماں رہتے رہتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے سکول چلا گیا حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیئے اور آج اس کو دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے بورے ہو گئے ہیں اپنا سوٹ لے لو بچے نے سوٹ کو پکر کر سکول بیگ میں رکھا اور سکول چلا گیا آج بھی ایک گندہ لیٹا وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈسک پر لکھ کر مار کھانی کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور آتھ آگے بڑھا لی کہ استاد اسے ٹنڈے سے مار لے استاد کرسی سے اٹھا اور فرم بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسو پر کابو نہ رکھ سکا میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چھک کر آیا اور بچے سے پوچھا کہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے بچے نے جواب دیا کہ میری ماں میرے لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے چاہتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھامنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے اس لیے میرے بھی مار کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے یہ سوٹ اب گھر لے جا کر اپنی ماں کو دوں گے میں نے بچے سے سوال پوچھا جواب نے میرے عورت استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی بچے نے جواب دیا نہیں انکل جی چھوٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا استاد اور میرے سوچ کر روتے جا رہے تھے کبھی اس مصمو کو اور منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں کے دکھے کھانے پڑیں گے کالیاں سنی پڑیں گے اور ننی دکان لگانی پڑے گی اہر کب تک غریبوں کے بچے ننی دکانیں لگاتی رہیں گے اہر کب تک میرے پیارے بھائیوں اور دوستو ہم اپنے ادگر نظر دوڑائیں پہ ہمیں ایسے ہی ننے دکاندار دیکھنوں کو ملتے ہیں جن میں کوئی فروڑ بیچ رہا ہوتا ہے کوئی شاپر بیچ رہا ہوتا ہے کوئی لوگوں کے گھڑیوں کشی سے ساف کر رہا ہوتا ہے کوئی ہاتھیں پھول پکڑے بڑے لوگوں کو پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یقین کیجئے وہ یہی ننے دکاندار ہیں اللہ پاک ہم سب دے رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ایک دوسری کی مدد کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر والسلام